لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعوت ولیمہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بقری کے ذریعے اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو متفق علیہ حدیث ہے خاون کی طرف سے دیئے گئے شادی کے کھانے کو ولیمہ کہتے ہیں اور دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جسے شادی وغیرہ کے لیے بلایا جائے اسے چاہیے کہ قبول کرے البتہ شادی کی تقریب میں ایسے کام جو ناجائز ہو رہے ہیں تو شرکت نہ کریں تو یہ جائز ہے کہ اگر کوئی عذر ہے آپ کے پاس تو پھر آپ شرکت نہ کریں بلا عذر بلا عذر ایسی دعوت کو قبول نہ کرنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے اگر دو آدمیوں کی دعوت موصول ہو گئی ہے تو جس نے پہلے پیغام دیا ہو اس کی دعوت قبول کر لیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی ایک ہی دن دو لوگ آپ کو پیغام بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کی شادی ہے دوسرا کہتا ہے ہمارے بچے کی شادی ہے تو اس زمن میں کیا کریں جس کا دعوت نامہ پہلے آئے اس کو قبول کر لیں دوسرے سے پھر آپ عذر کر لیں کہ میں تو فلا جگہ آلڈی انوائٹڈ ہوں اس لئے آپ کے پاس نہیں آ سکتا اور ولیمے میں امیر لوگوں کے ساتھ ساتھ غریب لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہئے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس کے لئے آنے والوں کو روکا جائے دعوت ولیمہ قبول نہیں کرتا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور اگر دعوت ولیمہ کے وقت آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے کسی نفلی روزہ کا وقت ہے بہت سارے لوگ دہاتوں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ دن کی شادیاں ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اگر تم میں سے کسی ایک کو دعوت کے لئے بلائے جائے تو وہ اسے قبول کرے اگر روزہ دار ہے تو دعا کرے اور اگر روزہ دار نہیں ہے تو کھانا کھائے تو اس لئے روزہ دار ہیں تو اہلِ دیافت کے لئے دعا کریں جائیں ضرور دعا کریں اور پھر واپس آ جائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی